تو یہ جو امام مہادی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ذالق تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جاتے رہے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں اب فوراً استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ آسیب بھائی موجود ہیں جو گجرات کے رہائشی ہیں آسیب بھائی سے ہم جانیں گے کہ محمد قاسم کے خوابوں پر جس طرح ہم بیشتر ویڈیوز بناتے آئے ہیں تو آج آسیب بھائی نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور وہ بھی اپنے جذبات اور اظہار خیال کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ہم ان کے محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں تو ان کا کیا ریویو ہے محمد قاسم کے بارے میں اور کس طرح سے ان کو محمد قاسم کے خوابوں پر یقین ہوا اسلام علیکم آسیب بھائی کیسے ہیں مبارکم اسلام مسلم و اللہ کا شکر ہے ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے محمد قاسم کے خوابوں پر یقین ہوا پہلے نمبر میں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے مسلم بھائی ایک مہینے سے میں خواب سن رہا ہوں اور میں نے جیسے ہی سید محمد قاسم صاحب کے دریم جو ہیں یہ سنے اور میرے دل نے گواہی دے دی کہ یہ سید محمد قاسم سچ بہ رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام حق ہے وہ انتے مسلمہ تک پنچا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پتا چلے کوئی نشانی ملے یا جو سید محمد قاسم صاحب کے جو دریمز ہیں وہ جب سچ ہوں گے تو پھر ہم مانیں گے تو میرے تو دل نے جیسے ہی خواب سنے گواہی دے دیئے کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں بہ رہے کسی سے اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پنچا رہے ہیں اور سچ بہ رہے ہیں کتنا عرصہ یعنی کہ ایک مہینہ ہو گیا آپ کو مجھے خواب ہو گئے ہیں اور مجھے کوئی ٹائم بھی نہیں لگا میں نے جیسے ہی دریم سنے اور مجھے یقین ہو گیا کہ سید محمد قاسم جو ہیں وہ سچ بہ رہے ہیں وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں تو آپ نظاری بات ہے جب آپ کو بلیو ہوا تو آپ نے دوست احباب اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کیے ہوں گے تو کیا ریویوز تھے لوگوں کے میں نے اپنے گھر والے دوست احباب سب سے میں نے یہ شیئر کی لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا وہ بس یہی کہتے ہیں کہ جب یہ خواب ساتھ چوکیں ہیں تو پھر ہم مانیں گے اس بات کو کوئی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اللہ تعالی ہم تو دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالی سب کو حق بات دیکھنا اور حق بات کو سمجھنا کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگ پوری دنیا سے محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں تو آپ کے اس کے بارے میں کیا آ رہے ہیں جی بالکل میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے مستقبل میں یہ ہمارے آخر زمان علیہ السلام سید محمد قاسم ہی ہیں اور یہ ہمارے مسلمان کے مجدد ہیں یہ ہی میرا قید ہے اور یہ سچ بات ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ سید محمد قاسم کے خواب سنیں اور غور سے سنیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں محسن بھئی وہ خواب سنتے نہیں ہیں بات سنتے نہیں ہیں فتوال گا دیتے ہیں کہ فتن ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے لیکن جب تک کوئی بات مندہ سنیں نہیں اس کا فیصلہ نہیں دیا سکتا بالکل ایسی ہے اور ہم آپ اسے بیشتر ویورز ہم یہ گزارش کرتے آئے ہیں کہ آپ سید محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں گوھر کریں ان کے خواب حق ہیں اور سچ پر مبنی ہیں لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق بعد تک آپ پہنچیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں ہم بار بار اس چیز کی گزارش کرتے ہیں تو آپ ان کے خوابوں کے بارے میں تحقیق کریں کیونکہ بغیر تحقیق کے اور بغیر اس کے ریسرچ کے تو حاصل بھائی کوئی نتیجہ آخر نہیں ہوتا تو جس طرح سے آپ نے بھی اپنا ایک ریویو شیئر کیا اور بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ بات ڈسکس کی اور ہم نے ویڈیوز میں آپ کو یہ پیغامات پہنچائے کہ محمد قاسم ہی مستقبل میں امام مہدی ہیں تو اس بات کا بالکل محمد قاسم ہمیشہ سے ڈینائے کرتے آئے ہیں اور انہوں نے ایک نجی چینل کے انٹرویو میں بھی یہ بات کا ڈینائے کیا کہ وہ اس طرح کا نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ ہی انشاءاللہ وہ مستقبل میں کوئی ایسا دعویٰ کلیم کریں گے لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ محمد قاسم کے خوابوں پر غور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں نیو میمبر کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان